یہ بھی دکھایا کہ یہ جو بیٹا ہے یہ قومے لوت کا بغیرت ہے جو بچپن میں بھی آدمیوں کو نہاتے ہوئے دیکھتا تھا اور بڑا ہو کر بھی لڑکوں کی طرف ہی اٹریکٹ ہو رہا ہے کسی بھی سٹوریم کی اسٹیو تھا کہ دیکھو آج تک جو سب سے دگنا چگنا عذاب آیا نا وہ اسی بیماری والے قومے لوت پہ آیا ہے ہلو 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 جی میں ہوں تخیر اور اس ویڈیو کے اندر میں نے ابھی کچھ دن پہلے یار ابھی برزاہ کے ٹیزر پر ریاکشن کیا تھا بڑا انٹریسٹنگ اینڈ یونیک سا ڈراما مجھے لگ رہا تھا اور شاید زی زندگی زی چینل کے لیے بنایا گیا ہے انڈین چینل کے لیے تو کافی زیادہ اب سننے میں آرہا ہے کچھ دن سے دو چار دن سے کی بہت زیادہ ہیٹ مل رہا ہے پاکستان میں اس ڈرامے کو پتہ نہیں کیوں تو ہم اس سے ریلیٹیڈ ایک ویڈیو دیکھنے والے ہیں میں بھی جاننا چاہوں گا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں اس کو ہیٹ کیوں دیا جا رہا ہے بین کرنے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کیوں کریے جا رہی ہے تو سٹارٹ کر رہے ہیں ویڈیو کو لیٹس سٹارٹ میں کوئی سنی سنی بات نہیں کروں گا میں یہ ایک ایک گھنٹے کے چار اپیسوڈ دیکھ کے آپ کو ریویو دے رہا ہوں جی ہاں ٹائمز آئے کیا ہے تاکہ آپ کو کوالیٹی ایکسپلینیشن اینڈ ریویو دوں پہلے اپیسوڈ کے پہلے ہی سین میں سب لوگ یہ تو کہہ رہی ہیں کہ خانشی کو پرموٹ کیا ہے ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی ہوتی یہ لڑکا امیر بننے کے لیے چلا جاتا ہے پیچھے سے لڑکی پریگنٹ ہوگی اس کی یاد میں مر جاتی ہے کیوں مر جاتی ہے یہی تو سسپینس ہے اب جب یہ لڑکا سونے کا ہار لے کے اس کے لیے آتا ہے تو دیکھتا ہے وہ تو مر چکی ہے یہ لڑکا اسی درخت کے اردگرد گھر بنا لے تے کافی سالوں بعد اب بابا بن چکا ہے امیر بھی کافی ہے شادی بھی ہو گئی بچے بھی ہو گئے دادا بھی بن گیا لیکن اچانک یہ اپنی ساری اولاد کو بھولاتا ہے اور کہتا ہے میں اسی لڑکی سے شادی کرنے لگا ہوں جو مر چکی ہے بے وکوفی کا کوئی علاج ہی نہیں ڈرامے کا نام ہے برزخ عالم ارواح عالم دنیا عالم برزخ اس عالم دنیا میں آنے سے پہلے روحیں جہاں رہتی تھیں وہ عالم ارواح تھا اور عالم دنیا میں مرنے کے بعد جہاں روحیں جاتی ہیں وہ عالم برزخ ہے اس ڈرامے میں یہ دکھایا کہ عالم برزخ والے اور عالم دنیا والے کسی خاص طریقے سے ایک دوسرے کے دنیا میں جا سکتے ہیں اب اسی ڈرامے کے پہلے اپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ اسی بابے کے گھر میں روحیں بھی رہتی ہیں جن کی کمر پہ پتھر بھندے ہوئے ہیں جو کسی بوجھ کی نشانی ہیں اسی بابے کے گھر میں وہ رہتی ہیں یہاں پہ ان کی جماعت بھی ہوتی ہے نماز بھی ہوتی ہے انہوں نے کیسے اسلامی کنسیپٹ کی دھجیاں اڑائیں ہیں چوتھے اپیسوڈ تک جاتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچہ اور بچی دروازے پہ کان لگا کے کسی لڑکا لڑکی کے جنسی عمل کی آوازیں سن رہے ہیں اور لڑکی کہہ رہی ہے کہ میری ماں بھی ایسی عوازیں نکالتی تھی اور یہ بھی دکھایا گیا کہ اس لڑکی نے شادی تو کی بچے تو کیے لیکن بیوی کو پیار نہیں ملا بیوی اس لڑکے سے بہت مبت کرتی تھی لیکن لڑکا نہیں تھا کرتا بیوی اس کی یاد میں رہتی تھی تڑپتی رہتی تھی پاگل ہو رہی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی بیٹے سے یہ تکلیف دیکھیں نہیں گئی اس نے اپنی ماں کو مار دیا اب اس بابے کی بیوی یعنی اس لڑکے کی ماں بھی پتھر باندھ کے اسی گھر میں رہتی ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آتی بس اس کے بیٹے کو نظر آتی ہے صاحب لہو یہ کونسا اسلامی کونسیپٹ ہے آتا ہوں آتا ہوں اس چیز پہ آتا ہوں اور ہاں اس کے بندے کو بھی نظر آتی ہے بات ٹب میں بیٹھ کے آم چوبتے ہوئے کہتا ہے جب میں تمہیں چھوڑ کے چلا گیا میں ہر چودویں رات کو پہاڑ پہ چڑتا تھا کہ مجھے وہ اپنی پہلی بغیرتی کی جھلک نظر آ جائے پھر مجھے ایک دن بتایا گا کہ لال چاند کے بعد ہمارا ملاپ ہوگا لیکن یہ دیکھو اس دکھی ماں بیٹے کو ہیرو دکھا کے یہ بھی دکھایا کہ یہ جو بیٹا ہے یہ قومے لوت کا بغیرت ہے جو بچپن میں بھی آدمیوں کو نہاتے ہوئے دیکھتا تھا اور بڑا ہو کر بھی لڑکوں کی طرف ہی اٹریکٹ ہو رہا ہے کسی بھی اسٹوریم کی اسٹرین تھا کہ دیکھو آج تک جو سب سے دگنا چگنا عذاب آیا نا وہ اسی بیماری والے قومے لوت پہ آیا ہے وہ علاقہ ہزاروں سال بعد بھی آباد نہیں ہو سکا کھنڈرات موجود ہیں اس کے وہاں پہ بیڈ وائبز آتی ہیں لیکن مسلم کونسیپٹ والے ڈرامے میں یہ اس چیز کو کس طرح نورملائز کر رہے ہیں اوپر سے یہ عددہ اس قومے لوت کے بغیرت کے ساتھ بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہی چیزیں تو اب یوسٹو ہو چکی ہیں بھائی اس ڈرامے میں یہ سارے کردار مسلمان آنا ہوتے تو پھر بھی کوئی پرابلم نہیں تھی آپ نے اس ڈرامے کا نام برزخ رکھا ہے اور اس ڈرامے کے اندر جو لوگ ہیں جو معاشرہ وہ اسلامی دکھایا ہے کس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں بس دوسرے ملکوں سے تریفت کر رہے کے لیے یہ انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے نا تو جب وہ انٹرنیشنل لوگ دیکھ لیے کہ اوے یہ مسلمانوں کا کونسیپٹ ہے بکواس اس ڈرامے کی ساری کاسٹ لوکیشن کونسیپٹ پاکستانی ہے لیکن اسے بنایا گیا انڈیا کے لیے زی فائیو پلیٹ فارم کے لیے اب دیکھو وہ جو لڑکی مر گئی تھی پیٹ میں بچا لیے خون نکلتا ہوا وہ اسی گھر میں گھومتی رہتی ہے یہ بابے نے رٹ پکڑی ہوئی ہے میں اس کی دنیا میں جا کے اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اس دنیا کا اس دنیا سے ملاب نہیں ہو سکتا اب عالم برزخ میں سے کچھ عورتیں آئیں لال کپڑوں والی میں اس لال رنگ پہ بھی آتا ہوں وہ ایک بچی دے جاتے ہیں اب یہ میاں بیوی اس بچی کو پالتے ہیں یہ جو لڑکی ہے یہ اسی عالم برزخ سے آئی ہوئی ہے اس بچی کو اس بابے کے گھر میں چھوڑ آتی ہے یہ کہہ کے کہ یہ برزخ سے آپ کے لیے آئی ہے اور یہ لڑکی اس بابے کے ساتھ ہی رہتی ہے اس کی خدمت کرتی ہے اس میاں بیوی کے شاید اولاد نہیں تھی انہیں عالم برزخ میں جانے کا طریقہ مل گیا ایک اوپر سے لٹکتی ہوئی رسی آتی ہے یہ اسی کو پکڑ کے عالم برزخ میں چلے جاتی ہے یہ بچی اس دنیا سے اس دنیا میں کبھی بھی آ جا سکتی ہے دکھایا گیا کہ ہم نے یہ آپ کو ایک لڑکی دیا یہ اس دنیا اور اس دنیا کا کنیکشن ہے یہ کوئی جادوگر بابے جو لوگوں کو عالم برزخ میں بھیج سکتا ہے یہ اس جادوگر بابے کو پوچھتی ہے میں کون ہوں میں کیش ہے ماں یہ بابا چاہتا ہے یہ دنیا اور وہ دنیا مکس ہو جائے اس لڑکی کو جس نے پالا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں اس دنیا اور اس دنیا کو ہم مکس نہیں ہونے دیں گے اب اس بابے کے گھر میں اس کی مری ہوئی بیوی بھی ادھر ہی رہتی ہے اس کی وہ مشہوکہ بغیرتی والی وہ بھی اسی گھر میں رہتی ہے یہ کومی لوت کا بغیرت بھی ادھر ہی رہتا ہے اور روحیں بھی رہتی ہیں جو سوتیاں نمازیں پڑتی ہیں ابھے بغیرتو اگر تم نے ہندووں کو خوش کرنا ہی تھا تو اس ڈرامے کا نام پونر جنم رکھ دیتے آتما یوگ رکھ دیتے دنیا جہان کی بغیرتیاں یکیاں حرام زدگیاں اس ڈرامے میں ڈال کے اس کے اوپر لیبل لگا دیا برزخ مسلمانوں کا صرف پیسے کے لیے صرف اس لیے کہ لوگ انٹرسٹ لیں لوگ تعریفیں کریں کہ واہ بھئی بغیرتیاں کرو فینٹسی بناو جو کچھ مرضی کرو مرو لیکن اپنی اس شیطانی ونشات میں اسلام کا لیبل تو نانا لگاؤ انہوں نے ڈراما تو ہیارتی والا تو بنایا یہ لیکن ڈرامے کا ہر سین کویسچنیبل بنایا ایک گھنٹے کا اپیسوڈ اتنا سلو پیس اتنا بورنگ یہ میری ہمت ہے میں نے چاہ رہا ہے اپیسوڈ کیسے دیکھے جتنی میں نے آپ کو سٹوڑی بتائی ہے دل کرے چار گھنٹے دیکھنے کے بعد اتنی سٹوڑی بھی آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی اس ڈرامے کا لوگو دیکھو ایک ساپ گول چکر بنا آ رہا ہے اور کچھ خیر ہیں کہ یہ اے الومیناتی والا سائن ہے مجھے تو اس الومیناتی کے بارے میں کوئی خاص نہیں پتا اس لئے آگے چلتے ہیں اب دیکھنے نا چلے جانا اہمی وقت ضائع کرو گے یہ لڑکی فواد خان کو بتاتی ہے کہ میرے اس ٹیٹو کا مطلب ہے کہ ہم جہاں سے شروع کرتے ہیں وہیں پہ آ جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں جب لوگ مر جاتے ہیں تو پھر واپس اس دنیا میں نہیں آتے لڑکی مثال دیتی ہے کہ وہ دیکھو درخت کے پتے جب جھڑ جاتے ہیں تو پھر نہیں آ جاتے ہیں ابھی چبل ہو یہی تو بات ہے نئے پتے نکلتے ہیں جو پرانے جھڑ جاتے ہیں وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوتے یہ ڈراما انڈیا کے لیے بنائے گیا یعنی ہندووں کو خوش کرنے کے لیے پونٹ جنم والا کنسپٹ کہ جو بھی مرتا ہے وہ اسی دنیا میں رہتا ہے بس ایک پردہ ہوتا ہے یہ ایک سائیکل ہے جو مرتا ہے وہ دوبارہ زندہ ہو کے آ جاتا ہے وہ ہی ہندو والا کنسپٹ یہ شیطانی خواہشات اور ہندووں کے کنسپٹ کے اوپر مسلمانوں کا ٹھپا لگا رہے ہیں اب مجھے پتا ہے کہ یا لگتا ہے چونکہ یہ لڑکی مو کالا کر کے پریگنٹ ہو گئی تھی اس لڑکی کے بزرگوں نے اسے مار دیا اور خودکشی کا نام دے دیا اس بابے نے جادو کے ذریعے ان بزرگوں کی روحوں کو قید کیا ہوا ہے اور جادو کے ذریعے ہی اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اب دیکھو اس ڈرامے کے ذریعے میسج کیا پہنچایا جا رہا ہے کہ کسی کو قتل کرنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے لڑکا لڑکی کا حرام ریلیشنشپ قوم میں لوت والے کام بغیرد میں کوئی گناہ نہیں باقی صاحب صحیح ہے بس وہ گناہ ہے قتل کے بدلے قتل لیکن زنا کی سزا جو مرد اور عورت زنا کریں دونوں کو سو سو کوڑے مارو یہاں اللہ یہ نہیں کہہ رہا اگر کوئی ماف کر دے گورنمنٹ تو گورنمنٹ کے بھی اللہ گناہ ماف کر دے گا اللہ فرماتے جب ان پر سزا جاری ہو تو تمہیں اس معاملے میں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے نرمی نہیں آنی چاہیے اور ان کے اس عذاب کو مسلمانوں کی ایک جماعت کھلے آنکھوں دیکھے گی یہ سزا بند کمرے میں نہیں ملے گی اب تم نے یہ نہیں سوچنا ان کی سیلف رسپیکٹ مجھے ہو سکتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے ایکچولی ہم لے جاگے چھپڑا میں کہیں چیترول لگا دیں گے ان کے نا 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 سیلف رسپیکٹ کا تم نے خیال نہیں کرنا مطلب کہ زنا کی انڈائریکٹلی سزا موت ہی ہے کیونکہ اسلامی دور میں جن جن کو زنا کی سزا ملتی تھی وہ تقریبا ساری مر جاتے تھے اور اگر شادی شدہ زنا کریں تو ان کی تو سزا ہی یہ ہے کہ محلے کے لوگ جمع ہوں سریاں پتھر مار مار کے ان دونوں کو قتل کر دیں لیکن آج کل ڈراموں میں یہی دکھا جاتا ہے کہ صرف قتل ہی ایک دنیا کا گناہ ہے باقی کوئی گناہ نہیں محبت کے نام پہ کچھ بھی کرو کوئی گناہ نہیں افکورس قتل بہت بڑا گناہ ہے لیکن زنا بھی اسی کیلی پر کا گناہ ہے کبیرہ ہے اب دیکھو تو اس ڈرامے کا ایک ہی مقصد ہے اپنی خواہش کی پوجا بس دو لوگوں میں محبت ہونی چاہیے وہ زنا کریں بغیرتی کریں قوم میں لوت والے کام کریں محبت میں اگر کوئی مر بھی جائے تو وہ روح بن کیا ادھر ہی رہتی ہے وہ بابا بھی بن جائے اسلام تو کہتے ہیں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے مچھر کا پڑ بھی نہیں ہے سمندر کا کترہ بھی نہیں ہے بس اللہ پہ ایمان لاؤ اچھے کام کرو مشکلات پہ مووون کرو جلدی جلدی اس دنیا سے گزرو میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں دوں شرک کی ایک اسم بہت خطرناک ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو ومین امنا سے مہین یتخذو من دون اللہ اندادہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھیراتے ہیں یوحبونہم کا حب اللہ وہ غیروں سے لوگوں سے یوں پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے باللہ سین آمد اشد حبن اللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ سے شدید ترین ہوتی ہے معلوم ہوں کہ کسی اور چیز سے اتنی محبت کرنا جتنی کہ اللہ سے ہونی چاہیے شرک ہوگے اللہ کی محبت کے برابر کسی اور کی محبت کیوں آئے وہ تو مقصود اول ہے وہ محبوب حقیقی ہے وہ ہمارا اصلی حدف ہے اسی کی طرف تو ہمیں لوگ کے جانا ہے کسی بھی چیز کے بارے اگر آپ یہ سوچتے ہیں اگر یہ مجھے نہ ملی یا چھن گئی میں تو برباد ہو جاؤں گا مر جاؤں گا میری دنیا ختم چاہے وہ محبت ہے چاہے ماں باپ ہے چاہے پیسہ ہے چاہے اولاد ہے چاہے گھر ہے چاہے شورت ہے عزت ہے کچھ بھی ہے تو پھر آپ نے اس چیز کو خدا بنا لیا ہوا ہے اللہ کو خدا نہیں بنایا یہ ہے اصلی ڈیفینیشن صرف زبان سے نہیں کہنا عملی طور پر بتانے ہیں میں نے اتنی لمبی بات یہ اس لیے کی کیونکہ اس ڈرامے میں یہی دکھایا گیا ہے اس لڑکی کو خدا بنا لیا ہوا ہے تب بھی تو یہ دادا بن گیا پھر بھی اسے وہی بغیرتی چاہیے اور یہی اصل جڑ ہے جب انسان کسی چیز کو خدا بنا لیتا ہے تو پھر فہاشی بھی کرتا ہے زنا بھی کرتا ہے کوملوت والے کام بھی کرتا ہے رشوت بھی لیتا ہے سود بھی لیتا ہے وکیل ہو کے دھوکہ دیتا ہے جج ہو کے غلط فیصلی سناتا ہے چوری کرتا ہے ڈک کے مارتا ہے قتل کرتا ہے ریپ کرتا ہے اور کیا کیا گنا ہوا یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی چیز کو خدا بنا لیتا ہے لیکن اپنے اوپر ٹھپا کسی چیز کا لگایا میں نے تو کسی چیز کو خدا نہیں بنایا میں نے تو صرف اللہ کو خدا بنایا مجھے پتا ہے آپ کو میری باتیں کلک کر رہی ہیں تب ہی تو آپ ویڈیو کے یہاں تک پہنچ گے لٹرلی میں اگر بتاؤں تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرا دل ہٹ گیا ہے کہ میں وہ ڈراما دیکھوں سچ میں کیا چیز دکھا رہے ہیں یار کیا پاکستان کی طرف سے میں نے ایکس فیکٹ نہیں کیا تھا یہ اگر دنیا کے ساتھ چلنے والی سوچ سمجھ رہے ہیں یہ ایکٹرز انڈ ڈریکٹرز جو بھی ہیں جنہوں نے بھی یہ ڈراما بنایا ہے نو ڈاؤٹ پاکستان میں بیسٹ ورلڈ کے بیسٹ ڈراماز بنتے ہیں دنیا دیکھتی ہے انڈیا میں تو بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں لیکن اگر ایسے خود کو چینج کروگے نئی زمانے کے ساتھ ڈھال کر نئی زمانے کے ساتھ ڈھالو لیکن اپنی جو اوریجنیلٹی ہے جس پر پاکستان کو جانا جاتا ہے ڈراماز کو اس کو بدل دوگے تو پھر بدنامی ہوگی اور یہ ہوا ہے برزاق میں تو بہت غلط کونسپٹ مطلب میں نے ڈیزرز دیکھے تھے تو بڑا پیارا لگ رہا تھا مجھے ڈراما کی میں ایسا مجھ رہا تھا ایک بزرگ ہیں اور اس کے بچے جو ہیں اس کا لڑکا لڑکی کوئی بھی مل کر جو ہیں ان کو ان کے پرانی محبت سے ملانے کی کوشش کریں گے یہ میرے اندر تھوٹ آ رہے تھے تو مجھے نہیں پتاتا اس کا کونسپٹ یہ ہے کہ مرنے کے بعد وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے دوسری دنیا ٹھیک ہے یہ ایک ہالی ووڈ ٹائپ کی مووی لگ کہ اس سے حساب سے لگ رہا ہے لیکن یہاں پر اسلامک چیزیں اسلامک نام اور یہ ساری چیزیں ملا کر آج کل کی دنیا کو جوائنٹ کر کے اس میں کہ یہ دوسرے جنب میں چلے جائیں گے اور وہ جو دو دنیا کے بیچ بیچ کی جگہ ہے جہاں یہ برزاخ جس کو بولتے ہیں اس میں جا کر شادی کرا دیں گے اور وہاں سے ایک لڑکی آئی ہے اور آپ سو سکتے ہو وہ قومِ لوت والا سی یس یہ پاکستانی ڈراماز میں کبھی نہیں ہوا نہ لیزبیاں نہ گے والا سین تو اور یہی تو پاکستان کی ڈرامو کی خوبصورتی تھی لیکن اب کیا ہے چینج کر دیا یہ بڑے بڑے ایکٹرز نے اپنا نام مجھے لگتا ہے بہت خراب کیا ہے اس چیز کو لے کر اس چیز کو ایکسپٹنس دے کر بہت خراب کیا ہے بہت خراب اور یہ جو سینز دکھائیں ہیں تھوڑے سے فہاشی جس کو بولتے ہیں اردو میں یہ جو سین دکھایا جا رہا ہے کہ یار ایک لڑکی کے ساتھ کچھ سین کلوز والا تو وہ میں بتاؤں آپ کو یہ سب کچھ کیوں ہوا کیونکہ پاکستان سے ڈراما بنوایا گیا ہے یہ پاکستانی میکرز نے بنایا ہے اس کو لیکن بنایا انڈین چینل کے لیے تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ چلو یار انڈین انڈسٹری کے لیے ہم بنا رہے ہیں تو چلو یار خود اپنی طرف سے تھوڑا سا اور ان کے حساب کا انٹرٹینمنٹ ڈال دیتے ہیں اس میں چاہیے یہ ہو یا وہ قومی لود والا سین ہو یہ ڈالنے کی انہوں نے شاید ہو سکتا ہے خود کوشش کی ہو یا پھر ڈیمانڈ کی گئی ہو لیکن آپ اریجنیلیٹی کھوڑو کے اپنے ڈراماز کی عبداللہ پور کا ڈراما دیکھا تھا میں نے عبداللہ پور کا دیو داس انڈین چینل کے لیے ہی زی کے لیے ہی بنایا گیا تھا وہ کیا خوبصورت ڈراما تھا کیا سٹوری تھی اس کی واہ واہ مزہ آ گیا تھا بھائی اور اس سے ہٹ کے الگ کونسپٹ پر بنانا چاہتے ہو یہی کونسپٹ رکھنا چاہتے تھے اسی ٹائپ کا تو اور کچھ بھی ہو سکتا تھا بھائی اپنی originality کو کھو کر آپ برنام ہو کے مجھے یہی لگتا ہے باقی آپ اپنا point of view آپ اس comment section میں لکھ دو کیا لگتا ہے آپ کو کیا سوچتے ہو آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ ڈراما نہیں دیکھ رہے ہو میرا تو واقعی میں دل ہٹ گیا ہے بھائی یہ ویڈیو دیکھنے کے بار